ریٹیکل فریم ورک اور کانسیپچول فریم ورک کو الہدہ الہدہ ہم نے پچھلے موڈیوز میں آپ سے ڈسکس کیا اس موضوع کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان دونوں کا ایک کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کن بیسز پہ ہم ان دونوں میں ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں فرق دیکھ سکتے ہیں مثلا پہلی جو چیز اس میں لکھی ہو یہ سلائیڈ پہ آپ دیکھئے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک اپنے سکوپ میں براڈر چیز ہے اس کمپیرڈ ٹو کانسیپچول فریم ورک اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک اس بات کو انشور کرتا ہے کہ آپ کا فینامینا جو آپ سٹیڈی کر رہے ہیں وہ تھیوریٹیکلی لوجیکل ہے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا نالج اگزسٹنگ باڈی آف نالج کے اندر کانٹیبیوٹ کرے گا ان ٹائمز آف ایکسٹینڈنگ دیکھ نالج اس کو فردر آگے لے جانے میں ہیلپ کرے گا سو اس کے کریکٹ ہونے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس بات کی اشوریٹی ہے کہ جو کچھ میری ریسرچ سے حاصل ہوگا وہ اگزسٹنگ باڈی آف نالج کے اندر کانٹیبیوٹ کرے گا اسی ڈیریکشن میں جس ڈیریکشن میں پہلے سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ نیونیس آف نالج سے متعلق بات ہے جبکہ کانسیپچول فریمورک صرف اور صرف آپ کی اپنی سٹیڈی کے کنڈکٹ سے متعلق گفتگو ہے اس کا تعلق کانٹیبیوشن ٹو نالج سے ڈیریکٹلی نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے سٹیڈی پروسس کے درست ہونے سے یا آپ کے سٹیڈی کے پروسس پہ لوگوں کا کانفیڈنس بیلڈ کرنے سے ہے تو اس لیے یہ آپ کی اپنی سٹیڈی کے تک محدود ہے اس لیے اس کا سکوپ اس سنس میں تھیوریٹیکل فریمورک کے مقابلے میں چھوٹا ہے اگر آپ دوسرا پوائنٹ دیکھیں جن میں آپ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں تو تھیوریٹیکل فریمورک اپنی نیچر میں جنرل ہے لیس ٹرکچرڈ ہے لوسلی ڈیفائنڈ ہے لوسلی ڈیفائنڈ کس سنس میں ہے کہ آپ اپنے فینامینا کو جسٹیفائیڈ تو کرتے ہیں تھیوری کے ساتھ لوجیکلی کنیکٹ کر کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اوریجنیلٹی آف ریسرچ کو لوس نہیں کرنا چاہتے آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہاں تک درست ہے کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کرنے چاہ رہے ہیں وہ لوجیکلی درست ہے یا لوجیکلی جسٹیفائیبل ہے ریزنڈ ہے لیکن یونیکنس آف سٹیڈی یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو اس میں سے پک کر رہے ہیں جو ان ایڈریس تھا یا جو ایڈریس کیا جا رہا ہے ماضی میں لیکن اس کے پرابلم کا سلوشن اس میں سے نہیں مل رہا تو آپ نے اپنی یونیکنس کو بھی قائم رکھا آپ نے کنیکٹ بھی کیا تھیوری سے لیکن اپنے سوال کی یونیکنس جو ہے وہ آپ کی دسٹنگشن رہتی ہے وہی دسٹنگشن لیٹر آن کانٹریبیوشن ٹو نالج کرتی ہے تو یہ اس سینس میں کہ تھیوری سے کنیکٹڈ ہے لیکن سوال پرانا نہیں ہے سوال نیا ہے اس کا جواب نیا ہوگا جو کانٹریبیوٹ کرے گا نالج میں جبکہ کانسیپچول فریمورک کال ٹو گیدھر ایک فرق چیز ہے کانسیپچول فریمورک بہت سپیسیفکلی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سٹیڈی کا پرسیجر جو آپ تیہ کر رہے ہیں سٹیڈی میں مختلف کاموں کا جو سیکونس آپ بیان کر رہے ہیں یہی بیسٹ سیکونس ہے اس سٹیڈی کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو ویری سپیسیفک ٹو یور آن سٹیڈی سٹرکچرڈ ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کے آپ کچھ نہیں کریں گے جب آپ اس کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہوں گے جو آپ نے کانسیپچول فریمورک لکھا چیزوں کے ہونے کا سیکونس اور دو کنزیکٹیو ایونٹس کے درمیان جو ٹائم ڈیفرنسز ہیں وہ اسی طرح اوبزرگ کیے جائیں گے جیسے آپ نے اپنے کانسیپچول فریمورک میں بتا دیئے اور وہ ایمبیگویس نہیں ہو سکتا لوز نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود اسی کی بنیاد پہ تو ایمبیگویٹی دور کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے اب اس کے اندر کوئی چیز انڈیفائنڈ میں نہیں چھوڑ سکتا تو کانسیپچول فریمورک اگین پچھلی لائنوں کے ساتھ پڑھئے گا اس کو کانسیپچول فریمورک سٹیڈی کے کنڈکٹ سے ریلیٹڈ گفتگو ہے اور تھیوریٹیکل فریمورک سٹیڈی کی تھیوری سے کنیکشن اور کانٹریبیشن تو نالج کی گفتگو ہے اسی طرح تھیوریٹیکل فریمورک ابویسلی تھیوریز میں سے ڈراؤ کیا جاتا ہے وہ تھیوریز جو آپ کے فینومینا کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے نکالا جاتا ہے جبکہ جو کانسیپچول فریمورک ہے وہ تھیوریز میں سے ڈراؤ نہیں ہوا وہ آپ کی پرٹیکلر سٹیڈی جس کو آپ ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کے اندر موجود کمپوننٹس کے سیکوینس سے متعلق گفتگو ہے تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے ایٹ بیسٹ آپ کیا کرتے ہیں اپنے ویریبلز کو ڈیفائن کرنا کانسیپچول فریمورک نہیں ہے وہ تھیوریٹیکل فریمورک کے ساتھ کسی حد تک کنیکٹڈ ہے جب میں کہتا ہوں اپنے ویریبلز کو سپیسیفکلی ایڈریس کرنا کانسیپچول فریمورک تو اس سے مراد ہے کہ ان ویریبلز کے رول اب کی سٹیڈی میں کیا ہے کون سا انڈیپینڈنٹ ہے کون سا ڈیپینڈنٹ ہے یہ والے جو رول ہیں کون سا ویریبل اینڈیپینڈنٹ ہوگا کون سا ڈیپینڈنٹ ہے کون سا موڈریٹر ہے کون سا میڈیٹر ہے اور ان کی میڈییشن موڈریشن اور ریسپیکٹیو رولز کو میں اپنی سٹیڈی میں کس طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہوں کس طریقے سے اور کس سیکونس سے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ چیزیں میں سپیسیفیسٹی آف ویریبلز سے یہ مراد تھی تو آپ ان دونوں کو واپس میں اس طریقے سے ریفرینشیئٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز جس میں کا کمپیرزن کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں نا they provide basic foundation of research جیسے میں شروع میں کہا their contribution to knowledge اس کو یہ انشور کر رہا ہوتا ہے جبکہ جو کونسیپچول فریم ورک ہے وہ آپ کے ریسرچ کے پیراڈائم کے ساتھ یعنی آپ کے پوزیٹیویسٹ ہے انٹرپیٹیویسٹ ہے کس طرح کی ریسرچ ہے اور آپ کے پیراڈائم کو اور سٹرکچرز کو ریسرچ کے سیکوینس کو چیزوں کے ہونے کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے کیا آپ جیسے ریسرچ سٹیڈی کو کنڈکٹ کرنے کا پرپوز کر رہے ہیں وہ آپ کی ریسرچ بات ہے کانٹریبیشن ٹو نالج کی گفتگو ہے اسی طرح تیوریٹیکل فریمورک جو ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس ڈسکشن کا اس جسٹیفیکیشن کا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ لاجیکل ہے تیوری سے کنیکٹڈ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اس سٹیج پہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جب پچھلا حصہ فائنل آئیز ہو چکا ہے جب تیوریٹیکل جسٹیفیکیشن بن چکی ہیں ٹاپک ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے یہ اس کے بعد کی گفتگو ہے کہ جو کچھ ڈیسائیڈ کی ہے اس کو کرنا کیسے ہے اس کو کرنے کا بیس پاسیبل کمبینیشن کیا ہے ان کی گفتگو جب کرتا ہوں تو یہ اس کا مطبعہ اپنے ٹائم کے حساب سے بننے کے وقت کے لحاظ سے بھی دو فرق جگہوں پہ بنتے ہیں تیوریٹیکل فریم ورک سٹیڈی کے ٹائٹل کو ڈیسائیڈ کرتے وقت ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ کہیں اگلی سٹیج پہ جب پچھتی چیزیں فائنل ہو چکی ہوتی ہیں اور میں سٹیڈی کو کنڈکٹ کرنے کی سوچ میرے ذہن میں ہوتی ہے اس وقت میں پھر اس کا میپ ڈراؤ کرتا ہوں کہ یہ کنڈکٹ کیسے کی جائے گی تو اپنی ٹائمنگ میں بھی یہ فرق ہو گئے یہ آپ کے سامنے پانچ مین پوائنٹ میں رکھے جس کی بنیاد پہ آپ تیوریٹیکل فریم ورکس کو کنسیپٹیل فریم ورکس سے ڈیفرینچیٹ کر سکتے موسیقی